خبر اوناو سے جہاں پر گینگ ریپ کی پیڑتا سے پھر سے گینگ ریپ ہوا ہے آروپ یہ ہے کہ گینگ ریپ پیڑتا سے کچھ لوگوں نے پھر سے ریپ کیا پانچ لوگوں پر گینگ ریپ کرنے کا آروپ لگا ہے آروپیوں نے پیڑت کو جان سے مارنے کے دھمکے دیئے دو ہزار سترہ میں یعنی کہ آج سے تین سال پہلے اس محلہ کے پتی نے دو انساتھیوں کے ساتھ میں کیا تھا گینگ ریپ اوناو کے بانگر مو علاقے کا یہ معاملہ ہے سال دو ہزار سترہ میں تین سال پہلے ایک محلہ کے ساتھ میں اس کی پتی نے دو انہی لوگوں کے ساتھ میں گینگ ریپ کیا تھا اور پھر سے اس محلہ کے ساتھ میں گینگ ریپ کے خبر آ رہی ہے اشونی ہمارے سیوگی جڑ رہے ہیں اشونی دو ہزار سترہ میں اس کی پتی نے ہی انہی لوگوں کے ساتھ میں ریپ کیا اور اب پھر سے اسی پیڑتا کے ساتھ میں گینگ ریپ یہ بانگرمو کا ہے جہاں پہ ایک یوتی ہوتی ہے جس کی سادھی لگ بگ بتا دیں 2012 میں ہوئی ہوتی ہے اس کے پتی میں اس کے ساتھ میں لگ بگ 2017 کی بات ہے جب اپنے دوستوں کے ساتھ میں دو لوگ اور مل کر اس میں تین لوگوں نے اس کے ساتھ میں گینگریٹ پڑھتے ہیں گینگریٹ کی بات سامنے آتی ہے اسی کی دوران جب نیائے کے لیے وہ دوسرے کو پاس جاتی ہے جہاں پہ اور وہیں بھی بانگرمو کا ہی رہنے والا جو لوگ ہیں پانچ لوگ ہیں جن کے نام دوبارہ معاملہ یہ درد ہوا ہے انہوں نے اس کو نیائے دیوانے کی بات کہی تھی مگر اس سے چھے ہزار روپے بھی لے لیے جیسا کہ مہیلہ کا کہنا ہے اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ بھی انہوں نے بھی دوسرم کیا ایسی ریپورٹ لکھائی گئی ہے جس کے ساتھ میں اگر بات کی جائے تو اس کاروائی کی جا رہی ہے اور دو لوگوں کو گفتار بھی کر لیا گیا ہے مگر کیا ایک بار اس مہیلہ کے ساتھ میں گینگ ریپ ہو گیا تین سال پہلے اور ابھی تک اس کو نیائے نہیں مل پایا تین سالوں کی بیتر جی بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ تین سال سے وہ بھٹک رہی تھی جس کو لے کے وہیں گاؤں کے ہی کچھ لوگ ملتے ہیں اور اس کو نیائے دلانے کی بات کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ انہوں نے بھی غلط کام کیا کیونکہ وہ ایک بار پیڑی تکچھی ہی اس کے پاس دوبارہ آپ کے ساتھ میں کیا گیا اس میں پانچ لوگ کا نام بھی آ رہا ہے جس میں سے اگر بات کی جائے انہوں ویکران طبیر ایس پی کی تو انہوں نے بات کی ہے کہ دو لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے تیمیں بنائی گئی ہیں اور لوگوں گرفتار کیا جائے گا مگر بات سے ایک سوالیاں یہیں اٹھتا ہے کہ تین سال سے وہ بھٹک رہی تھی اس کے بعد میں جن کے پاس وہ فریاد لے کے پہنچتی ہے جن کے پاس لگتا ہے کہ اب مجھے ساید نیائے مل جائے گا ان کے ساتھ میں ان لوگوں نے بھی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اس کو پھر سے ایک بار ریپورٹ دنس کرانے پڑی اور نیائے کے لیے وہ بھٹک رہی ہے چلے اشوانی شکریاب